پولیس میں چار سو ویڈیو سممت کیے ایک بھی ویڈیو میں ہم یا ہمارے سارے ساتھی نہ تو کسی کے ہاتھ میں کوئی پتر تھا نہ کسی نے کسی کے پتر مارا نہ کسی نے کسی کو دھکا دیا نہ کسی نے کسی کو ہاتھ پائی ایک بھی کلپ میں کہیں کوئی ثبوت نہیں تھا ڈلی کے کالنڈی کونج میں بلڈوزر کاروائی کا بیروت کرنے کے ماملے میں ڈلی کی عادالت نے آروپیوں کو بائی جت بری کر دیا ہے یہاں ماملہ پچھلے سال مئی مہینے کا ہے جب ایم سی ڈی جہاگیر پوری میں بلڈوزر کاروائی کے بعد الگلے لاغوں میں کاروائی کرتے ہوئے بلڈوزر لے کر پہنچی تھی جس کا بھاری بیروت ہوا تھا اس کے بعد کالنڈی کونج میں ایم سی ڈی نے کاروائی کرتے ہوئے کئی عمارتوں کو دھارہ سائی کر دیا تھا بلڈوزر کا بیروت کرنے پہنچے چھتے کے لوگوں نیتاؤں کو پولیس نے مقدمہ درج کر دنگا سہیت کئی سنگین آروپ میں آروپی بنایا تھا تمام دھارہیں جو تھی وہ دنگے کے دھارہ تھی 148 تھی 149 تھی اور آپ کا سرکاری کام دو بادے ڈالنے کی تھی اور تمام یہ دھارہیں لگا کرتے ہیں یعنی ہر دھارہ میں تین سے پانچ سال کی سجا تھی تو ان کی کوشش یہ تھی کہ تمام لوگوں کو زلدی زلدی سجا دے دی جائے کیونکہ وہ بہت بہت زلدی میں تھے یہ بہن کھمال کے بات یہ ہے کہ اس چلگ گیا اس چلگنے کے بعد میں خود میں نے خود اپدیکشن کیا چونکہ ہمارے اٹھوکٹ اس وقت نہیں تھے میں نے خود اپدیکشن کیا کہ سر اولریڈی ہائر کورٹ میں ہمارا میٹر سل رہا ہے آپ اس کو کس بیر سے سن سکتے ہیں انہوں نے بڑے اس سے بے رکی سے جواب دیا اور کہا کہ نہیں تو کوئی لکت نہیں آپ پر سے لے ایک اکرکر لگ کیا کرنگ اوپر جا کر کے اور انہوں نے کیا تو کنٹیل ہو تھا تاکہ آئندہ اس طرح کے ایکٹریٹیز میں کبھی سن آلیں امانت اللہ خان امیلے تھے تو امانت اللہ خان کا ودائی کی جانے کا برابر خطرہ بنا ہوا تھا اور ہمیں جس انداز سے لگ رہا تھا کہ کوٹ کو جلوازی ہے اور جلدی ہے اسی بات کی ہے کہ ہم کسی طریقے سے سنگے اور کیس کو فائنل کریں تاکہ یہ ودائی کی چلی جا دوسری بات پولیس نے بڑی عجیب کہانی بنائی تھی پولیس نے کہا کہ صاحب سارے لوگ جی سی بی پہ چڑ گئے اور انہوں نے بیلڈنگ کو توڑ رہے نہیں دیا اور ام سی ڈی والوں کو چوٹے آئیں اور بہت سارا انہوں نے نقصان کرا اور سرکاری کام میں باتیں ڈالی لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب پہلی گفہ ہی ام سی ڈی کے جی کی ہوئی تو اس نے صاف کوٹ کو یہ بتا دیا کہ نہ تو کوئی اس بیلڈنگ جہاں پہ ہم توڑ رہے تھے اس کے آس پاس کوئی تھا نہ کوئی جیسی بھی پہ چڑا نہ کسی ام سی ڈی کے پچاس کے قریب پہ کام کر رہے تھے وہاں پہ کسی کے چوٹ آئی نہ کسی نے کسی ام سی ڈی کے ادھکاری سے یا کرمچاری سے ہاتھ پائی کی یہ بات وہ گوائی میں جو پہلی گوائی ہوئی وہ کہہ چکا تھا دوسری گوائی بھی چلی رہی تھی وہ بھی یہی بات سیم بات کہہ رہا تھا تو یہاں تک پی پی نے اور جج صاحب نے یہ بات کہی ہوتے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایم سی ڈی میں سرکار چینج ہو گئی ایم سی ڈی میں پہلے بھاجہ پاتی اور اب ہم آدمی پارٹی آ گئی تو اس لیے گوہ بکر رہا ہے تو گوہ کی طرف سے گوہ نہیں یہ بات کہہ کہ نہیں صاحب ہم تو سرکار ہی رہو کریں اور ابھی تو میئر بنا بھی نہیں ہے ابھی جب میئر بن جائے گا سرکار آ جائے گی ہم آدمی پارٹی کی تمام آدمی پارٹی کی انفلیس میں یہ آپ بات کر سکتے ہو اس طرح کا ماحول تھا وہاں پہ جس سے ہمیں صاف طور پہ یہ لگ رہا تھا کہ اس کیس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جن ہوتا وہی ہے جو اللہ کو مذہور ہوتا ہے اس کیس میں بھی ویسے ہی ہوا بھارتی زندہ پارٹی کی جو بولڈوزر والی نفت کی راجنیتی تھی وہ چرم پر تھی شاہین باغ میں وہ لوگ مو گھا کر گئے تھے اس کے بعد وہ کنچن کنج میں غریبوں کے مکان ڈھانے آئے اس میں اوکھلا کے تمام پولٹیکل پارٹیز کے جو ریپرزنٹیٹیپ تھے وہ وہاں پہنچے اور وہ شانتی پول پولیس سے اور ایم شیڈی والوں سے یہ پوچھ رہے تھے کہ آخر آپ کتنے مکان ڈھاؤ گے اور کیوں ڈھا رہے ہو کیا اس کی وجہ ہے ڈھانے کی پولیس نے ہمیں جہاں ڈیمولیشن ہو رہا تھا اس سے سات آٹھ سو میٹر پہلے بیریکیٹنگ لگا کر موکھ رکھا تھا وہاں پہ سب لوگ اکھٹا تھے شانتی پور طریقے سے وہ پروٹس چل رہا تھا لیکن پولیس کی اپنی ایک شدی انتر پہلے سے ان کا بیزائن تھا لہٰذا وہ صبح گیارہ بجے سے جو پروٹس شروع ہوا تقریباً تین مجھے پولیس نے لائٹی چارج کیا اور اس وقت موجود جو ایمیلے امانت اللہ خواہ جو اکھلا کے ایمیلے ہیں ان کو وہاں سے آرسٹ کر لیا اور ان کے ساتھ پانچے لوگ اور آرسٹ کر لیا باقی سب لوگ میں اس سے پہلے گئے آیا تھا اور ہو کر چلا بھی آیا تھا میرا کوئی نہ تو ملائٹی چارج کے وقت تھا نہ میرا کوئی اس میں انولمنٹ تھا میرے ساتھ ہمارے ساتھی معروف بھی تھے پتہ چلا پولیس نے پہلے تو ان چھے لوگوں کے خلاف آئی آر کی بات میں تفتیش میں ہم لوگوں کے نام بھی جوڑ دی اور جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ تھے ان کے بھی ٹوٹل چوتیس لوگوں کے نام جوڑ دیئے اور وہ کیس فاس ٹریک کوٹ میں نارمل کوٹ سے ٹرانسر کر کے اسے سی بی آئی کوٹ جو ایم ایل ایم پی کوٹ ہے اس میں ٹرانسر کر دیا وہاں پہ جو جج بہترم تھے وہ اس کے ڈے ٹو ڈے سنوائی کرنے لگے اور اتنی فاس سنوائی کی اور سنوائی کرتے کرتے ہمیں یہ لگا کہ پولیس نے چار سو جو ویڈیو داخل کی تھی ان چار سو کلپس میں ایک بھی کلپ ایسی نہیں تھی کہ جس میں کوئی بھی ایک بھی پتھر مارتے ہو نظر آ رہا ہو گالی دیتے نظر آ رہا ہو پولیس کے ساتھ ہاتھ پائی کرتے نظر آ رہا ہو یا کوئی کسی کو تکہ دیتے نظر آ رہا ہو تب بھی چارج فریم کر دیئے جتنی ایف آئی آر تھی اس میں تک سبھی چارج ہمپو پر فریم کر دیئے اور دے ٹو دے کی وہ شیرنگ شروع کر دیئے ٹرائل سٹارٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہم سے کہا کہ بھی ہم نے ایکسپ کرنا پڑے گا چارج پھر ہم اس کے ریزن میں ہائر کوٹ یا نہیں جو سیشن کوٹ ہے اس میں چلے گئے نہ تو امانت اللہ خان نے وہاں کسی کو بھڑکایا البتہ امانت اللہ خان چونکہ اس کونسٹیٹنسی کے اہمیلے ہیں تو ان کے ساتھ لوگ تھے وہاں پہ وہ موجود تھے وہاں یہ بات تو سبھی کہہ رہے تھے کہ وہ موجود تھے وہی سے گرفتار ہوئے تھے لیکن کہیں کوئی بھڑکایا نارے بازی البتہ ہوئی لیکن کوئی کسی طرح کی ہاتھ اپائی کوئی محبت نہیں آئی اُلٹا اے سی پیس میں کہتے ہوئے دکھائے دیئے کہ مہاں پھر ہو اور پھر جب وہ امانت اللہ خان اور سب لوگ جب نیچے بیٹ گئے پروٹیسٹ ہوئے تو پلس نے لائٹی چارج کر دیا لائٹی چارج جیسی کیا فوراں 10.2 کے بعد امانت اللہ خان کو گرفتار کر گیا تو یہ سب چیزیں کوٹ میں پیش ہوئی لور کوٹ جلوازی میں تھا کہ جب ہم ان کے چارج کے خلاف ریلیزن میں ہائر کوٹ پر گئے میں کہا کہ میں آرگومنٹ دو دن باز سنوں گا لیکن لور کوٹ اتنی جلدی میں تھی کہ وہ اس میں ہائر کوٹ کے ڈیسیزن کو نظرانداز کرتے ہوئے بھی اپنی ہیں گوائی جاری رکھی ایک گوائی کر لیں اسی گوائی کی بات پھر دوسری گوائی کی ہم نے اوبجیکٹ کیا کہ سر یہ کیس تو ہمارا ہائر کوٹ بس سنا جا رہا ہے اور انہوں نے اس کو کہا بیٹ کرنے کے لیے تب ہی پھر وہ نہیں مانے پھر ہم لوگ پھر گئے ہائر کوٹ میں یہ سنڈے کی بات ہے اور ہائر کوٹ سے اسٹے لے کر آئے اسٹے اسی ٹائم لے کر آکے جب لوہر کوٹ کو دیا تو لوہر کوٹ نے ایک گوائی پوری کر لی تھی دوسری گوائی آدھی ہو چکی تھی اور اس کو بیچھو روکا جو سیاسی طور پہ بڑے عہدے پہ تھے وہ لوگ تو سمجھدار تھے لیکن بہت پارے ہاتھ لوگ تو جو بیچارے ایک تو دھو بھی لینے گیا تھا کہیں سے اور وہ اس کا نام رکھ دیا گیا ایک بیچارہ کسی اور تو دھر سے گزر رہا تھا رکھشے سے تب اس کا نام رکھ دیا گیا تو اس طرح کے ایسے عام لوگ تھے جن کے پاس نہ تو پیسے تھے ایک صاحب کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وکیل کر چکے تو انہوں نے سرکار سے مدد مانگ کے اپنا وکیل لیا تھا تو عام ایسے لوگ پھسے ہوئے تھے جن کو دیکھ کے ہمیں یہ آ رہا تھا کہ چلیے ہم تو جھوٹے ہائر کورٹ میں لڑ لیں گے لیکن یہ غریب لوگ کیسے لڑے گے تو پولس کے اس ظالمانہ رویے سے اور جھوٹی کہانی سے عام غریب آدمی پس رات ہے ہائر کورٹ نے سنا اور سنتے ہی اس کیس کو اور یہ کہا کہ آپ سب لوگوں کو بائزت بری کیا آئے تھا ہے عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ سانتی پوروک پر درسر کرنا سب ہی کا سمیدھانک اتھیکار ہے اس میں کوئی ضرم نہیں ہے حالانکہ پولس نے عدالت کے سامنے چار سو ویڈیو کلیپ پرشتوط کیے جن میں سے ایک بھی ایسا کلیپ نہیں تھا جو یہ ثابت کر پائے کہ یہ لوگ دوشی ہے آج راو جیوینی کورٹ نے ان لوگ کو بائزت بری کر دیا ہے